اسلام علیکم آج ہم جناب ملک شقیر محیر صاحب کی دعوت پر ان کی نرسری میں حاضر ہوئے ہیں یہ مینگو کی نرسری ہے دوسرے پودوں کی بھی نرسری ہے اور ہمارے ساتھ جناب ملک سرفراز بٹی صاحب موجود ہیں تو ان سے بھی آج ہم باتشیت کریں گے اور پوچھیں گے کہ آج کی جو دعوت ہے وہ کس سلسلے میں ہے اور ہم مینگو میں کیا انٹرونشن کر رہے ہیں کیا نئی جدت لے کے آ رہے ہیں جناب صاحب سبمیشن یہ ہے کہ ملک شقیر صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کے کئی آسپیکٹ ہیں وہ ہیرہ جو ہوتا ہے نا ہیرے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے کئی آسپیکٹ ہوتے ہیں کئی پہلو ہوتے ہیں ملک صاحب آج تک ڈیسیجن نہیں ہوا سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ناظم صاحب کے بڑے اچھے دو ہوتا ہے پہلا ریفرنس نمبر دو بہت اچھے فارمر بھی ہے مینگو کے حوالے سے نرسری کے حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا نام ہے باقی جو وریٹیز کی کلیکشن ہے اس میں سٹرس بھی آیا تھا اور مینگو بھی اور آج انہوں نے ایک نیا کام جو کی ہے میرے خیال میں اس طرح کا کام ہمارے کسی بھی زیبیدار نے ابھی شروع نہیں کیا وہ ہے جی ایک جو کہ تھرٹی فیٹ جو ڈیچ تھا ایک تیس کنال کا ایریا وہاں پہ انہوں نے ایک جنگل لگا ہے اور یہ بہت بڑی ایک انویشن ہے بہت بڑا شیئر ہے ہماری درتی کے لیے تو میری تو سبمیشن ہے اگر کہیں اور اس طرح کے جو لو لیول لینڈز پڑی ہیں اس کو ویجیٹیشن میں تو آج کے جو ایونٹ تھا سب سے بڑی خوبصورت یہ ہے کہ پیارے دوست آج جزارے ڈاکٹر نازم صاحب بھی ہیں کاظم صاحب بھی ہیں اسی طرح اور دوست مہربانی ڈاکٹر شفکت صاحب بھی ایک گل دستے میں ہر طرح کا پھول اکٹھا کیا وہ بھی اگین یہ جو ہے شاکیل صاحب کی مہربانی تو ریالی بڑا اچھا آج کی جو ہمیں تو گرمی بھی بھول گئی اس طرح خوبصورت ایوننگ کو کر دیا ہے تو ایک دفعہ پہلے انہوں نے مہربانی کی تھی نازم لابر صاحب اور میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تھے ڈاکٹر شفکت صاحب بھی تھے وہ ہم کئی دفعہ بیٹھ کے کئی فورمز پہ بیسے کے لئے ہم بھی تو فارمری عظمیدار ہیں اس طرح کی جو میزبانی ہے میں تو شاید کم از کم پنجاب میں میں نے نہیں دیکھی تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ دسترخان اور دراز ہو اور دوستوں کو بلائیں ہم دعا کرتے ہیں دلیہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ